تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو امریکہ کی ایراک پر حملے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو شک تھا کہ ایراک کے پاس ایٹمی اتھیار موجود ہیں لیکن حملے کے باوجود اسے ایراک سے کچھ نہیں ملا لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کہ سہرائی علاقے میں ایک امریکی فوجی کو ایک تیارے کی دم دکھائی دی جب اس جگہ کو خودا گیا تو وہاں سے پورا تیارہ برامد ہو گیا جو کسی پولیتھین میں لپٹا تھا تاکہ اس کا انجن اور سسٹم ریت کی وجہ سے خراب نہ ہو یہ تیارہ روسی ساخت کا تیارہ تھا اس تیارے کی برامدگی کے بعد امریکی فوجی نے تمام علاقے کی تلاش شروع کر دی اور جگہ جگہ سرچ آپریشن کیے گئے جس کے نتیجے میں اسی سہراؤں میں سے تیس پوشیدہ تیارے برامد ہوئے جن کو پلاسٹک شیٹوں کے ساتھ لپیٹا گیا تھا یہ سارے تیارے اس طرح ریت میں چھپائے گئے تھے کہ منو کے حساب سے ان کے اوپر ریت ڈالی گئی تھی اور ان کو پلاسٹک کور سے مضبوطی سے لپیٹا گیا تھا ان تیاروں میں کچھ تیارے ایسے تھے جن کے پر ہی نہیں تھے اس دریافت کے بعد بلا شبہ امریکہ کو حیرانی ہوئی کہ اراک نے ان تیاروں کو اس طرح کیوں چھپا رکھا تھا جبکہ ان تیاروں سے حملہ بھی کیا جا سکتا تھا تو پیارے دوستو 1989 میں صدام حسین کی حکومت نے اراک کی فضائیہ کے لیے بہت کام کیا اس کے بعد ایران کی اراک کے ساتھ جنگ چھیڑ گئی جو تقریباً آٹھ سال تک جاری رہی لیکن اس طویل جنگ کے باوجود اراکی فوج اس علاقے کی مضبوط فوج سمجھی جاتی رہی اس وقت اراک کے پاس ایک ہزار سے زیادہ جنگی لڑاکہ تیارے موجود تھے اور چھین سو کے قریب کمبیٹ ائر کرافٹ تھے اراک کی تنزلی اس وقت شروع ہوئی جب پہلی گلف جنگ شروع ہوئی تھی اس جنگ میں اراک تنہار رہ گیا جبکہ اس کے برحق سعودی عرب، کوئیت، امریکہ، یوکے اور فرانس کھڑے ہو گئے اس جنگ میں اراک کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے 110 جنگی تیارے تباہ ہو گئے چنانچہ صدام حسین نے اپنی فضائیہ کو بچانے کے لیے ایران سے مشورے شروع کر دئیے اگرچہ وہ ایران کا جوگرافیائی حدود کی وجہ سے دشمن تھا اراک پر کیوں کہ پابنیاں تھی اس لیے کوئی بھی ملک اراک کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا لیکن ایران کو اپنے 137 تیارے بھیئی دئیے اراک کی اس حرکت پر امریکہ کو بھی حیرانی تھی کہ اراک نے ایسا کیوں کیا کیونکہ بظاہر تو ایران اراک کا دشمن ہے لہٰذا اس حکمتے عملی کے ساتھ اراک نے اپنے تیارے بچا لیے لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد ایران نے اراک کو تیارے واپس کرنے سے انکار کر دیا جس سے اراک ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہو گیا اس کے بعد ایک اور نئی مسئبت دس سال بعد اراک پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے کی شکل میں سامنے آئی اراک کو علم تھا کہ اس کے تیارے امریکی تیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ تھرڈ جنریشن کے تیارے تھے اور اراک کی کسیر رقم ان پر خرچ ہوئی تھی اس لیے اراک کو خطرہ تھا کہ اگر یہ تیارے بھی ہاتھ سے چلے گئے تو مزید تیارے ملنا ناممکن ہو جائے گا اس سے پہلے صدام حسین کو ایران کے ہاتھ لگ چکے تھے اور وہ دوبارہ ایسا رسک نہیں لے سکتے تھے اس ساری صورتحال کے پیش نظر ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ ان تیاروں کو کہیں پوشیدہ کر دیا جائے چنانچہ اس منصوبہ بندی کے بعد اراک نے ان تیاروں کو سہرا کی ریت میں دفن کر دیا تاکہ جنگ کے بعد دوبارہ ان تیاروں کو اپنے استعمال میں لائے جا سکے تیاروں کے پروں کو اس لیے اتارا گیا تھا کہ اتنی زیادہ ریت کا بوش تیارے برداشت نہیں کر سکتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو کوئی اڑا کر نہ لے جائے ابھی بھی ماہرین کا خیال ہے کہ اراک نے اور بھی تیارے سہراؤں میں چھپا رکھے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد بھی ہیلیکاپٹرز بارود اور دوسری اتیار بھی سہراؤں سے نکالے جا چکے ہیں